فور پی ایم نیوز نیٹورک میں دوستو آپ کا سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ راش زہیر بنگال کے اس گھٹنا کرم کو جو واقعی بہت دکھدائی تھا اس کو آپ نے اور پورے دیش نے دیکھا اور اس کا مرم بھی محسوس کیا اور اس میں بھی کوئی دورائی نہیں کہ سرکاروں کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں اس طرح کے دش کرم اس طرح کی چیزوں کو روکنا اگر ہو جائیں تو اس پر بہت ایکٹیو لی اس پر جو ہے سٹیپ لینا ممتاب انرجی نے اسٹنے سٹیپ لیے وہ تو آپ جانتے ہیں وہ تو اپنے ہاں قانون بھی لے کر آگئی دش کرمیوں کے سزا کے سنبندت لیکن بہرحال کیندر نے یا گودی میڈیا نے جس پرکار سے بنگال کو اس دش کرم کو لے کر کے ٹارگیٹ کیا اور وہاں کے ڈاکٹرز نے جس طرح سے ہٹالے کی ہیں اور تمام چیزیں آپ کے سامنے ہیں کون کون لوگ اس کے پیشے ہیں exactly کوئی ثبوت تو نہیں ہے لیکن پچھلے دنوں جب وہاں پر ایک جگہ ممتاب انرجی کی پارٹی کے ایک ودایق پر سندیش خالی کے اندر ایک آروپ لگا تھا اس کے بعد تو یہ کھل کر آئی تھی بات کہ آرے سے سر بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتاؤں کا پری پلانڈ وہ کام تھا اس مہیلہ نے جو دش کرم کے آروپ لگا رہی تھی بتایا تھا کہ مجھے کس پرکار سے کانٹیکٹ کیا تو اس وقت تو پتہ چلا تھا کہ بھارت جنتہ پارٹی ممتاب انرجی کی سرکار کو بدنام کرنے کا کام کر رہی ہے جیسا کہ وہ خلاصہ ہوا تھا لیکن بہرحال وہ جو کہ نوائیڈا چینل کا زیادہ سہرہ نہیں مل پاتا ہے تو آپ اسے بھول جاتے ہیں اور بھولنے کی عادت بھی ہے خیر وہ چیز ہے تو بنگال سرکار کے خلاف ایک عجیب و غریب ہوا تو اس میں کوئی دورائی نہیں ہے اور ویدان سبہ چناؤ جو ممتاب انرجی جیتی ہے لوگ اسے کہتے رہے جیتی ہیں بڑے بشاندار سیٹ آئی ہیں آئے بھی ہیں واقعی لیکن میں نے ہمیشہ بارہا کہ وہ کوئی زید بڑی جیت نہیں تھی وہ ممتاب انرجی نے کچھ اس پرکار سے کام کیا تھا کہ اندرونی اور باہری کا کھیل کھیلا تھا وہاں کے جو ووٹرز تھے انہوں نے سوچا کہ اندرونی اور باہر گجراتی اور جو بنگالی کے لڑائی اگر ہو رہی ہے ہندی پٹی یا بنگالی کی لڑائی ہو رہی ہے تو انہوں نے جاننا چاہتے ہوئے بھی ممتاب انرجی کو ووٹ دے دیا اور کچھ سیٹے زیادہ آ گئی اس وجہ سے ورنہ بھاردین تا پارٹی جو ہے وہاں 75-75 سیٹے لے گئی ہے ویدان سبہ میں یہ چھوٹی بات سمجھ رہے ہیں آپ بہت بڑی بات ہے اور اس کا پرسنٹیج بھی بڑا تھا تمام چیزیں ہوئی تھی اور میں آپ کو ایک بار کئی بار بتا میں کانگریس کی بات بتانا چاہتا ہوں بنگال کے اندر لیکن مجھے آپ کو بتانا پڑے گا تھوڑا سا میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ وہاں جب ویدان سبہ چناؤ ہوئے تو تیس پرسنٹ کے قریب وہاں مسلم ووٹ ہے ظاہر سی بات ہے وہ انٹی وی جے پی جائے گا اس میں کوئی دورائی نہیں ہے اس میں کوئی راکٹ سائنس یا پرشاند کی شور کی ضرورت نہیں ہے یوگندر یادیو کی ضرورت نہیں ہے اب دیش کا یہ اندازہ لگانا اتنا آسان کام ہے آپ کو معلوم ہے کہ دیش کا تھاک اور پندت بنیا کہاں جاتا ہے آپ کو معلوم ہے دلیت کہاں جاتا ہے آپ کو معلوم ہے مسلم کہاں جاتا ہے اب جو او بی سی ہے اس کا خیل رہ جاتا ہے یہ او بی سی کس کے کس کی طرف ہی آپ اندازہ کر سکتے ہیں تو یہ بڑا کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے لیکن وہ جو آتے ہیں یہ والا ووٹر وہ والا ووٹر وہ آ کے اتنے موٹے موٹے چشمیں کہ ان کے لینس ہو گیا اور آ کے بتا رہے ہیں کہ جیسے انہوں نے زمین پر کام کیا ہے کچھ نہیں کیا ہے آفیس میں بیٹے ہوئے چالیس ہزار کوئلکس کر لی ہیں کچھ لوگوں سے رائے لے لی ہیں ایک گھٹیا طریقہ کا ان کا وہ ہوتا ہے جب صحیح ہو جاتا ہے چونکہ پارٹی دو تین ہے بھئی دو تین پارٹی میں سے کوئی نہ کوئی تو جیتے گا وہاں پچاس پارٹی تو ہیں نہیں اس لئے ان کے تکے صحیح بیٹھ جاتے ہیں ہم آپ کو بتاتے ہیں زمین پر گھوم کر کے کئی بار خیر وہ جہاں لگ بات ہے تو میں آپ کو بتانا چاہتا تھا کہ بنگال کے اندر لگ بگ لگ بگ تیس پرسنٹ مسلم ووٹوں کو کر ہٹا دیا جائے تو باقی جو ستر فیصد ووٹ بچتا ہے بہتر فیصد اس کے اندر ٹوٹل ووٹ میں پچپن پرسنٹ بی جے پی کو ملا تھا ویدان سوا میں حیرت ہوگی آپ کو سمجھ گئے جو وہاں نون مسلم ووٹ تھا اس کو اگر آپ ٹوٹل مانے تو اس کا پچپن پرسنٹ بی جے پی کو ملا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ بی جے پی نے اپنی زمین میں بنا لی ہے اٹھارہ سیٹوں میں سے بلہ ہی جوار پانچ سیٹے دو لوک سبا میں جہار گئے ہوں وہ بارہ پر آ گئے ہیں غالبن وہ بڑی بات نہیں ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ وہاں پر بھارتہ جنتہ پارٹی نے جو وہاں پر لائی بریری میں اور دنیا بھر میں انگامیں کیے ہیں ممتاب انرجی اور پہلی بھی وہاں پارٹی میں ہوتے رہے ہیں وہاں بم بنتے ہیں دنیا بھر کی باتیں ہوتی ہیں الیکشن کس پرکار سے ہوتے ہیں اس کو بدنام بھی کیا جاتا اور وہاں پر ہے بھی ایسے سمیے میں اب ممتاب انرجی کے بارے میں انٹی انکمبنسی زیادہ بڑھ رہی ہے لوگوں کے سامنے جو موبائل پر بار بار آتا ہے ٹی وی پر آتا ہے بار بار اس کو سچ مان لیا جاتا ہے اسی وجہ سے موڈی جی نے شاید میڈیا میں سب سے زیادہ آنے کا ریکارڈ بنایا ہے اسی پچاسی نبے پرسنل موڈی جی کو ہی دکھایا ہے ان کو بتایا کہ بس ہمیں ہی دکھاتے رہو خیر تو آپ کو میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اب وہاں کانگریس کے چانسز ہیں اب آپ کہیں گے یہ الگ بات کیا ہے میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو دراصل جو ممتاب انرجی کا ووٹ ملتا ہے وہ اندرونی اور باہری کی وجہ سے مل گیا ہے مسلم ووٹ تو جائے گا ہی نہیں بی جی پی میں لیکن جو ممتاب انرجی کو نون مسلم جو ووٹ ہے بنگالیوں کا جو ووٹ ہے اور باقی دمہیلاؤں کا جو ووٹ ہے ان میں ایک ایسا تاثر چھوڑنے میں کامیاب ہو گیا ہے دراصل گودی میڈیا اور بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتاؤں نے اتنا بدنام کر دیا بنگال سرکار کو کہ اب آنے والے وقت میں ممتاب انرجی کی انٹی انکمبینسی ہوگی اور اس کی وجہ سے شاید وہ کہہ بھی گئی ہے کہ میں اسطیفہ دینے کو تیار ہوں ایسے سامنے میں میں آپ کو بتاؤں یہ تمام ووٹر جو ہے بی جی پی پر نہیں جانا چاہتا لیکن جب بس خٹارہ ہو لیکن منزل پہ جا رہی ہے اور کوئی دوسری بس نہ ہو تو اس میں خٹارہ بس میں بھی لوگ چڑ جاتے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کو بھی ایسا کئی جگہ خٹارہ بس مانا گیا there is no alternate تینہ فیکٹر آپ کو یاد ہوگا بھی کون ہے موڈی نہیں تو کون ہے اب اگر مضبوط وپکش ہوتا کوئی مضبوط نیتہ کی شکل ہوتی تو لوگ اسے دے دیتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ موڈی جی کوئی ووٹ دیں گے ہاں اس میں کوئی دورائنی کہ ایک پٹی ایک ورگ بہت زیادہ دھاریمک پشو بن کر کے بی جی پی کو ووٹ دیتا ہے یہ سر آروپ ہیں لوگوں کے لیکن اب ممتاب انرجی کے ووٹ میں سیند لگنے والی ہے اس ویدان سبا میں ایسے سمجھ میں اگر کونگریس بہت ایکٹیو لی رول ادھیر رنجدن چودری کو ہٹا کر کے یاد رکھئے گا میری بات نئے لوگوں کو نئے لوکل چھترہ پر دوسرے نیتہ وہاں پر آئیں اور کونگریس اگر وہاں زمین پر کام کرتی ہے راہل گانڈی کی یادرہ کو لے کر کے جس پرکار سے وہاں پر شور بھی مچاتا آپ نے دیکھا ممتاب انرجی بھی اس میں اسہج ہوئی تھی ایسے سمجھ میں کونگریس سی پی آئی سی پی ایم کے ساتھ مل کر کے بہت شاندار وکلپ دے سکتی ہے جب نئے پارٹی میں نئے سے مراد بیجے بھی تو نئے ہیں وہاں کے لئے جب نئے پارٹی وہاں ستر پہ چتر سیٹے لے جاتی ہے اور ووٹ پرسنٹیج بڑھا دیتی ہے بھلے ہی وہ دھارمی کر ہندوتوں کی دھرا پر آ کر کے بات کی ہو ممتاب انرجی کو بھلے ہی پرو مسلم بتایا ہو وقت میں بھی انٹی پڑھا ہے لیکن کونگریس کو ممتاب انرجی کا جو ووٹ پندرہ بیس سال کی جو انٹی انکمپنسی کے بعد آنے والا ہے کونگریس کے لئے شاندار پلیٹ فارم تیار ہے بنگال کا تیلنگانہ بلکل ایسی جاگا کوئی نہیں کہہ رہا تھا کہ تیلنگانہ میں کونگریس جیت جائے گی KCR کا ورچس تھا لیکن جب ایک نیا لڑکہ بھلے ہی وہ ABP کا تھا لیکن نکل کر کے آیا تو وہاں کے حالات بدل گئے حسد الدین وویچی کو بھی گھر بٹھا دیا اور وہاں KCR کو بھی گھر بٹھا دیا کونگریس کی سرکار ہمہ بہومت سے شاندار طریقے سے آئے تو بنگال میں کوئی اچرج نہیں ہے کئی بار مدے پردیش کی پلٹی ہے بازی راجستان کی پلٹی ہے مہاراست کے اندر پلٹنے جاری ہے پلٹ بھی گئی تھی وہ تو بیکڈور سے سرکار کو گرائے دیا گیا آپ کو معلوم ہے تو بنگال کے ایسی زمین تیار ہے کونگریس کے لیے کہ اگر راہل گاندی اپنے اورا کو جو اورا تھوڑا بہت بنا ہے انڈی پٹی میں تو کافی بنا ہے ساؤت میں بنا ہے لیکن بنگال کے اندر بھی اگر کم ہے تو راہل گاندی اگر وہاں کے کئی چکر لگا لیتے ہیں تھوڑی سی محنت کر لیتے ہیں تو راہل گاندی کے روپ میں ہر آدمی یہ دیکھتا کہ یار ایک سچا نیتہ واقعی دیش کے اندر آیا ہے جو موڈی جی کے جملوں کے سامنے اپنے بنیادی سوال رکھتا ہے تو بنگال کے ایسی زمین ہے اگر کونگریس کے کچھ نیتہ سن رہے ہوں تو ان کے لیے اچھی خبر ہے وہ زمین تیار ہے ممتب اینر جی کا ووٹ مجبورا ہی اگر ہر دن تب پارٹی پہ چلا جائے گا ورنہ پھر کوئی ووٹ کسی سے بندہ نہیں رہتا ہے یاد رکھئے گا میری بات اگر آپ سوچ رہے گے ووٹ بندہ چھوٹ کر کے چلا گیا کہاں پانچ کلو چامل پہ ہو یا پھر دھارمی کو نمات میں ہو یا پھر اتھپیلن پہ ہو اکلیش کو بھی گیا ہے تھوڑا ووٹ پی ڈی اے کو بھی گیا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ ووٹ سب کا ساتھ سب کا ہی رہے گا بھارتہ جنتہ پارٹینر باقی تمام لوگوں نے اس کو کر کے دکھایا کہ کسی کا کتنا بھی مضبوط ووٹ ہو اگر آپ پلاننگ کے ساتھ کام کرتے ہیں انٹین کمبینسی ہوتی ہے اور تھوڑے مددے ہوتے ہیں اور تھوڑے نئے چہرے ہوتے ہیں لوکل چہرے ہوتے ہیں تو پارٹی اپنا وجود میں آ جاتی ہے آپ گجرات کا الیکشن دیکھیں اس بار کا نہیں اس سے پچھلی بار کا وہاں تین لوکل چھترپ کانگریس نے جب لائے اور وہ کہلے کیا نامتہ شوک کہلے ہوتا ان کے پرباری تھے جب گجرات میں کام کیا تو موڈی جی کا گرہ راج جے موڈی جی کا شہر موڈی جی کا دیش وہاں پر بی جے پی ترینیان میں پر آ گئی تھی اور کانگریس میں لگ بگ بہومت کے پاس آ گئی تھی وہ تو چونکہ پندرہ سیٹے ان سی پی وغیرہ نے پانچ سو اور ہزار سے ہروا دی تھی وہاں پر اس وجہ سے کانگریس جو ہے بہومت کے قریب آ کے رہ گئی تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں دوستو آپ کو کہ بھارتے جنت پارٹی گجرات کے اندر ہی بیک فٹ پر آ گئی تھی اس بار سے پیشلی بار الیکشن میں جو راہل گاندی نے مقام کیا تھا لوکل چھتر پید تو بنگال ایک آئیڈیل پلیس ہے فور دا کانگریس چونکہ وہاں کا ووٹ ممتاب انرجی سے اس بار چھٹکنے والا ہے ان کی پرسنیلٹی کو مشکوک کر دیا ہے مدے پردیش میں کتنے بھی دشکرم ہو یادف صاحب پر گصہ نہیں آئے گا آپ کو لیکن آپ کو بنگال کے اندر ایسا محسوس دے رہا ہے کہ ممتاب انرجی اندر سے آہت ہیں اس دشکرم کو لے کے ذمہ داری بھی لینے کو تیار ہیں پراؤدھان بھی بنا دی ہیں پکڑ بھی ہو گئی یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں لیکن پھر بھی وہاں پر آگ لگائی جا رہی ہے بیک ڈور سے لوگوں کا ایسا کہنا ہے ممتاب انرجی نے تھک ہار کے ایسی زبردست نیتا حالانکہ یہ ارکیج ریوال ان کی جو سوچ ہے وہ دلی کی گدی پہ کچھ زیادہ ہی ہے ورنہ کانگریس کو تھوڑا سا اپنا بڑا بھائی مانتے ہوئے آگے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں تو اور زیادہ مضبوطی آ جاتی مضبوطی دی ہے لیکن بینا مشورے کبھی UGC کی اس میں کیا کہتے ہیں وہ جو آیوک بنا ہوا ہے گرانٹ کمیشن والا اس میں چلی جاتی ہیں جبکہ انڈیا اگڑ بندن کے لوگ نہیں جاتے گیجری والا بھی اپنی آلک راہ چلتے ہیں تو یہ کبھی کبھی انڈیا گڑ بندن میں بھی کچھ ایسے مہتو کانشی لوگ ہیں جن کی نظر چیف منسٹر کی گدی سے زیادہ دلی کی راجنیتی پہ حالانکہ وہ کچھ کر نہیں پاتے راہوی گاندی نے بہتر وقلب دیا کئی ہزار کلومیٹر چل کر کے لوگوں کو بتایا کہ بنیادی سوال کیا ہیں سنا لوگوں کے سامنے رکھا لوگوں کے اندر ایک واقعی ایک محبت جا گئی وہ بنگال کے اندر بھی موجود ہے تو کانگریس کے ساپاس میں کہہ سکتا ہوں it is the high time for the gain the vote جو چھوٹنے جا رہا ہے ممتاب انرجی کے پاس سے کانگریس اگر اور سی پی آئی یا سی بی ایم جہاں بیرا جو بھی وہاں پر ہیں ان لوگوں کے ساتھ اچھا سامنج اس سے کر کے کام کرے گی تو اتر پر دیں جیسے ریزلٹ ہزی روتوں جہن موسیقی